السلام علیکم امیجا تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں آپ سے مکعی اور گندم اور کپاس ان تینوں کے تاعترین ریٹ شیئر کے جائیں گے اس ویڈیو میں لہذا چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کا پٹن پرس کر دی دی گا تاکہ آپ دوستوں کو ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتا رہے جانتے ہیں دوستو آج کے تاعترین ریٹ سب سے پہلے دوستو بات کریں کپاس کے ریٹ کے حوالے سے مختلف شعروں میں آج کپاس کے کیا ریٹ رہے اور اس کے بعد مکعی اور گندوں کپاس حرونہ آباز میں 7500 سے لے کر 8800 روپے باولنگر میں 6500 سے لے کر 8800 روپے اور ڈی جی خان میں 7000 سے لے کر 8500 روپے جبکہ جیچہ وطنی میں 7000 سے لے کر 8750 روپے اگر بات کریں خانپور تو 7000 سے لے کر 8750 روپے اور ٹوپا ٹیکسنگ میں 6000 سے لے کر 8700 روپے جبکہ تونسہ میں 7000 سے لے کر 8700 روپے اور ڈونگا بونگا میں 7000 سے لے کر 8800 روپے جبکہ فوٹا آباز میں 7000 سے لے کر 9000 روپے جبکہ حاصل پور میں سات ہزار سے لے کر اٹھ ہزار سات سو رفہ سات ہزار سے لے کر اٹھ ہزار سال سے لے کر اٹھ ہزار پانچ سو رفہ اگر بات کریں تو اس سات کا بات کہ سات ہزار پانسو سے لے کر آٹھ ہزار آٹھ سو روپے اور میاں چننوں میں سات ہزار سے لے کر آٹھ ہزار آٹھ سو روپے جبکہ فقیر والی میں سات ہزار سے لے کر آٹھ ہزار پانچ سو روپے اور لودرا میں چھزار سے لے کر آٹھ ہزار دو سو روپے ویاری میں سات ہزار سے لے کر آٹھ ہزار دو سو پچاس روپے اگر بات کرے لیئے آگی تو سات ہزار سے لے کر آٹھ ہزار دو سو پچاس روپے اور فتح پور میں چھزار سے لے کر آٹھ ہزار پانچ سو روپے جبکہ عارف والا میں سات ہزار سے لے کر آٹھ ہزار پانچ سو روپے چوک منڈا میں سات ہزار سے لے کر آٹھ ہزار چار سو روپے باول پور میں چھے ہزار پانسو لے کر آٹھ ہزار پانسو پچاس روپے جبکہ مروت میں سات ہزار سے لے کر نو ہزار روپے اور سائی وال میں سات ہزار سے لے کر آٹھ ہزار تین سو روپے جبکہ کروڑ پکا میں چھے ہزار سے لے کر آٹھ ہزار اکسو پچاس روپے اور پاک پتن میں سات ہزار پانسو سے لے کر آٹھ ہزار پانسو روپے اگر بات کریں شجاہ بات کی 6500 سے لے کر 8000 رپے احمد پور شرکیہ میں 6500 سے لے کر 8500 رپے جامپور میں 6000 سے لے کر 8000 رپے فیمن فروکت ہوئی آگے چلتے ہیں دوستو بات کریں گے مکعی کے تعادلین ریٹ کے حوالے سے مختلف شہروں میں مکعی یہ کیا ریٹ رہے جاننے ہی کوشش کرتے ہیں مکعی ویاری میں 2400 سے لے کر 2700 رپے فیمن جبکہ توبہ ٹیکسنگ میں مکعی 2200 سے لے کر 2700 رپے فیمن اور پاک پتن میں مکعی 2500 سے لے کر 2700 رپے فیمن اگر دوستو ہم بات کریں سائی وال کی تو سائی وال میں مکعی 2200 سے لے کر 2800 رپے فیمن اور بورے والا میں مکعی 2200 سے لے کر 2700 رپے فیمن فروکت ہوئی اگر بات کریں دوستو ہم چیچا وطنی کی تو چیچا وطنی مکعی 2400 سے لے کر 2800 رپے فیمن اور لاہور میں مکعی پچی سو سے لے کر اٹھائیس سو روپے فیمن رہی آگے چلیں گے دوستو مزید بات کریں گے چشتیاں میں چشتیاں میں مکعی چوبیس سو سے لے کر اٹھائیس سو روپے فیمن جبکہ اوکارا میں مکعی چوبیس سو سے لے کر اٹھائیس سو پچیس سو روپے فیمن رہی اگر بات کریں دوستو کسور کی تو تیس سو سے لے کر ستائیس سو روپے فیمن ریڈ میں کمی دکھنے میں آئی عارف بالا میں مکعی چوبی سو سے لے کر ستائیس سو روپے فیمن جبکہ حاصل پر میں مکعی بائیس سو سے لے کر چھبیس سو روپے فیمن فروخت ہوئی اگر دوستو ہم بات کریں دنیا پر کی تو دنیا پر میں مکعی پچیس سو سے لے کر ستائیس سو روپے فیمن فروخت ہوئی اور کروڑ پکا میں مکعی چوبیس سو سے لے کر ستائیس سو روپے فیمن جبکہ شجاباد میں مکہی بائیس سو سے لے کر ستائیس سو روپے فیمن فروکت ہوئی اور جلال پور پیر والا میں بائیس سو سے لے کر ستائیس سو روپے فیمن اور اگر دوستو ہم بات کریں پتو کی کی تو تیس سو سے لے کر ستائیس سو روپے فیمن فروکت ہوئی آگے چلیں گے دوستو گندم کے تاترین ریڈ جاننے کی کوشش کریں گے گندم کے ریڈ میں بھی مندی دکھنے میں آئیے پچھلے دو روز میں ریٹ کا فیضہ ڈاؤن ہو گئے ہیں سو سے لے کر تین سو روپے باون لگر میں چھتی سو پچاس سے لے کر سنتی سو روپے جبکہ بورے والا میں گندم چھتی سو سے لے کر سنتی سو روپے فیمن اور چچا وطنی میں گندم سنتی سو سے لے کر سنتی سو پچاس روپے فیمن رہی اگر دوستو ہم بات کریں چشتیاں کی تو چشتیاں میں گندم سنتی سو سے لے کر سنتی سو پچاس روپے فیمن اور ڈونگا بونگا میں گندم 3650 سے لے کر 3700 روپے فیمن رہی آگے چلیں گے دوستو مزید بات کریں گے گندم فقیر والی میں 3700 سے لے کر 3750 روپے فیمن جبکہ ہارون آباد میں گندم 3700 سے لے کر 3750 روپے فیمن رہی آگے چلیں گے دوستو ہم بات کریں گے حاصل پور کی حاصل پور میں گندم 3700 سے لے کر 3750 روپے فیمن رہی جبکہ خان پور میں گندم 3670 سے لے کر 3700 روپے فیمن فروکت ہوئی رہیم یار خان کی اگر بات کریں تو رہیم یار خان میں گندم 3700 سے لے کر 3800 روپے فیمن فروکت ہوئی اور ساتھ کا آباد میں گندم 3700 سے لے کر 3800 روپے فیمن فروکت ہوئی جبکہ سائی وال میں گندم چھتی سو پچاس سے لے کر سنتی سو پچیس روپے فیمن فروکت ہوئی اور ٹوبا ٹیکسنگ میں گندم سنتی سو سے لے کر سنتی سو پچاس روپے فیمن فروکت ہوئی جبکہ اگر ہم بات کریں کسور کی تو کسور میں گندم سنتی سو پچاس سے لے کر سنتی سو پچیس روپے فیمن فروکت ہوئی اور راور پنڈی میں گندم سنتی سو سے لے کر 3800 روپے فیمن فروگ تو امید کرتا ہوں دوستوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ